فرنڈز آج کے ویڈیو بہت خاص ہے آپ سبھی کے لئے اور یہ ویڈیو آپ سبھی کے کہنے کے اوپر ہی میں نے بنایا ہے تو آج کے اس ویڈیو ہمیں بات کریں گے UPSC IS IPS exam preparation کے لئے use ہونے والے بکوں کے بارے میں کیونکہ میرے کو کئی کممنٹ آ چکے ہیں آپ سبھی کے ہی جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ UPSC preparation کے لئے کن بکوں کو use کریں کیونکہ آج کل جو مارکٹ میں کئی طرح کی ہزاروں طرح کی ہمارے جو بکے available ہے UPSC exam کی تو confusion یہ ہے کہ کیا پڑھیں کیا نہیں کیونکہ اتنی سارے بکوں کو بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہزاروں لاکھوں تعداد میں بہت سار رائٹر ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے best UPSC exam کی بکے کونسی ہے اور کس رائٹر کے آپ کو بکے use کرنا ہے کیونکہ فرنڈز آج کل رائٹر بھی کئی سارے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو ہمارا IS اور IPS offices ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کرے IS کی تو یہ ایک بہت بڑی رائنگ ہے اور آپ سب کو بھی جیسا ایک پتا ہے اس کے کلیے میں بہت زیادہ study کی جرد ہے اس میں زیادہ زیادہ 18 سے 20 گھنٹے تک study کرنی پڑتی ہے اتنا تو mostly کرتے ہیں exam time insurance اور IPS رائنگ یہ بھی ایک بڑی رائنگ ہے جس کی تیاری بہت زیادہ ماتر میں strength کرتے ہیں اب اس رائنگ کیلئے ہم کن بھوکوں کو پریفیر کریں اور کس کو نہیں یہ confusion صدا ہمارے من میں بنا رہتا ہے اگر آپ جس institute میں بھی جائیں گے ہر institute کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے اور اپنے ہی الگ الگ رائٹروں کی بھوکوں کو پریفیر کریں گے اس کی لے لو اس کی لے لو بٹ اتنے سارے رائٹر کے بیچ آپ فوکس کیسے کریں گے ان بھوکوں کے اندر کی کس کو پڑھے کس کو نہیں اب پرابلم یہی ہے کہ ہم کن بھوکوں کیا use کریں تو youtube پہ بھی اس طرح کی بہت سارے ویڈیو بنیے ہیں بھوکوں کے اوپر لیکن یہ ویڈیو کچھ خاص اور الگ ہے کیونکہ ایند تک دیکھیں تم آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا خاص یہ تو اور یہ آپ کے کے لئے بڑیا آئی یا نہیں اگر اچھا نہ لگے تو آپ لائک نہ کریں اور نائک کمنٹ کریں اور اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تو ان اتنے سارے بھوکوں کے اندر ہم نوش لے لیتے اپنے فرین کے اندر کہ اس کا نوش نہیں ہے بہت بیشت ہے اس سے پڑھ کے میں اچھا کر سکتا ہوں اس بھوک کو پڑھ کے اچھا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے تو چلیا یہ دیکھتے ہیں کہ کن بھوکوں کو ہم پڑھ کر اس اگزام کو کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ بھوکیں بھو کئی کافی ساری مارکٹ کے اندر ہے ایب لیول ہے تو ان میں سے بیشت بھوک کونس ہے تو سب سے پہلے اگر ہم آج بات کرتے ہیں تو وہ بھوک ہے نسی آنٹی اگر آپ نے نسی آنٹی نہیں پڑھا تو سمجھ لیجئے آپ نے آئی ایس کلیر کر ہی نہیں سکتے گیرنٹی لکھ کے لیے لیجئے کیونکہ نسی آنٹی بھوک نسی آنٹی بھوک نسی آنٹی بھوک کی ریڈ کی ہڈی ہے جس میں کہ آپ کو سکھ سے لے کر کے ٹویلت کلاس تک کی سب ہی بھوکوں کو ایک بھی نہیں چھوڑنے آپ کو سب ہی بھوکوں کی پڑھنا ہے آپ کو ایک بار پڑھئے پھر اسے دو بار کم سے کم اس کو تین چاہوہ پڑھ ڈالیے ان سب ہی بھوکوں کو کیونکہ آپ سب ہی اگر سی بی ایسی بوٹس ہے تو پہلے پڑھ چکے ہوں گے اور دوارہ آپ اسے پڑھیں کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اچھے طریقے سے اس میں سمجھایا رہتا ہے UPSC کی بھوکوں کے اندر ان سی آٹی کے بھوکوں کے اندر UPSC کے بارے میں تو اگر آپ ان سی آٹی ختم کر لیتے ہیں تو صرف یہ ہی نہیں کہ آپ پورا ان سی آٹی کر کے آپ UPSC کلیر کر سکتے ہیں اس کے سیوائے بھوکیں ہیں تو چلیہ آئے ان بھوکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اور ہمیں ایڈیشنل بھوکیں چاہیے اس کے تیارے ہیں دوسرا بھوک جو ہے وہ ہے ہمارا آئی ایس سیٹس بھوک اس بھوک کے اندر آپ کو ہندی انگلیس میڈیم میں دونوں لینگ بیزوں میں آپ کو پرشن پتر دیے رہتے ہیں اور سارے پرشنوں کو اس میں سالف کیا رہتا ہے جس سے کہ آپ کو آپ کے اگزام کے میں آنے والے پرشنوں کا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کس طرح کے پرشن آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی پی ایس بہت ہی ہائیر لیول اگزام ہے سارے پرشن الگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹوئنٹی سے ٹھائٹی پرشنٹ بھی ملتا ہے پھر ٹین پرشنٹ بھی ملتا ہے تو بہت ہے ہمارے لیے یار اتنے پرشن تو اس کے کے لیے آپ کو اس بک میں دس سے پندر سال تک کے پرشن پتر ہوتے ہیں اور اسے سالف کر کر کے دیا رہتا ہے اس کے اندر کیونکہ چاہے کوئی بھی کومپیٹیٹیو اگزام ہو چاہے ہمارا بورڈ اگزام ہو یا ایسے سی اور ریلوے ہو ہم کوششن پیپر کو سالف جرور کرتے ہیں اس کے پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو میں پریفیر کروں گا کہ آپ اس بک کو بھی جرور پڑھیں تاکہ آپ کو آپ کے اگزام میں آئیڈیا مل سکے کہ کس طرح کے پرشنٹ آتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے کس بکوں کو پڑھنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنے اگلے بک کی تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا ہسٹری آف موڈرن انڈیا تو اس بک کو میں پریفیر کروں گا بپن چندرہ جی کا بک یہ بہت اچھا بک ہے اس کے اندر بہت ایزی آسان طریقے سے سمجھایا ہوا ہے ہمارے ہسٹری کے بارے میں اگر آپ انسی آٹی پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ایسان ہی ہوگی اس بک کو پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کے اندر بریف میں دیا ہوا ہے اور کافی آسان لینگویز ہے اگر آپ ہندی کے شرینٹ ہے تو یہ بک ہندی میں بھی ایبلیبل ہے تو آپ اس بک کو ہندی میں بھی لے سکتے ہیں ورنہ انگلیس میں بھی آپ اس کا سٹڈی کر سکتے ہیں تو چلیے یہ اگلے بک کو دیکھیں تو نیکس بک ہے ہمارا وہ ہے انڈیا آٹ اینڈ کلچر اور یہ بک جو ہے وہ نتین سنگھانیا جی کا ہے اور یہ بک بھی بہت اچھا ہے ہمارے سیویل سرویس ایکزام پری کے لیے تو آپ اس بک کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے سٹڈی کے لیے انڈیا آٹ اینڈ کلچر کے لیے تو اب ہم اگلے بک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگلا بک ہمارا آتا ہے وہ ہے انڈیا پولٹک تو انڈیا پولٹک کے لیے جو سب سے بیسٹ بک ہے اب تک جو جیادہ تر سٹڈینٹ یوز کرتے ہیں اور ٹیچر بھی جس بک کو پریفیر کرتے ہیں وہ بک ہمارا ایم لچھمی کانت جی کا تو یہ بک بہت ہی جیادہ یوز ہوتا ہے انڈیا پولٹک کے لیے تو یہ بہت ہی اسان لینگویز میں اس بک کو لکھا گیا ہے اور بہت ہی اچھی ہے اگر آپ نے انسی آٹی پڑھا ہے تو یہ آپ کو اور بیٹر طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو میں یہی بولوں گا کہ اس بک کو بھی آپ سٹڈی کر کے ایک بار جرور دیکھیں اب اس کے بعد ہمارا سکس نمبر جو آتا ہے بک وہ ہے ہمارا بھارت کا بھوگول تو بھارت کا جو بھوگول ہے اس میں آپ کو جو سب سے بیسٹ بک ملے گا وہ ہے ماجید حسین جی کا ماجید حسین جی کا یہ بک ہے اور یہ بھی بہت اچھی بک ہے اس کے اندر بھارت کے پورے بھوگول کے بارے میں دیا گیا ہے لیکن بھارت کی بھوگول کے ساتھ آپ کو بس بھوگول کا بھی تھوڑا بہت نولیج ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں اور اس میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے جس میں کہ آپ کو دونوں چیز ایک ساتھ آپ اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں اب آپ ہمارا جو ساتوہ بک ہے ساتوے نمبر کا جو ہے وہ ہے انڈین اکنومکس تو انڈین اکنومکس کیلئے آپ کو جو سب سے بیسٹ بک ہے اور جس کے آپ سٹڈی بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہے رمیس سنگھ جی کا یہ بک بھی بہت اچھی ہے ہمارا پری ایگزامینیشن کیلئے اور اگر آپ چاہے تو اس کی ای بک اس کے سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کی سٹڈی اپنے فون یا لیپ ٹاپ پہ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس بک کو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا آٹھوہ بک ہے وہ ہمارا بھارتی ارث بیوستہ تو یہ بک آپ کو ہندی اور انگلیس دونوں میں ایب لیبل ہے تو آپ ہندی میں بھی اس بک کو لے کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی انگلیس برزن بھی ہے آپ دونوں کا چاہے تو ای بک جا کر کے اس کے سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی سٹڈی کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کی سٹڈی میں اب ہم نوے بک کی بات کرتے ہیں جو نوے بک ہمارا وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنولوجی تو یہ بک جو فرنڈ بہت ساری الگ الگ اس کی بکیں ہیں جس میں کی الگ الگ لینگویز میں دیا ہوا جو اگر آپ کے فرینڈ ہے تو ان کے بکوں کو دیکھیں اپنے دو چار فرینڈز کے بک اور ان کو پڑھیں جو انس آپ کو اچھے سے سمجھ میں ہے اسی بک کو آپ لیں کیونکہ اس میں کئی ساری ہیں اور اس میں اگر چاہیں تو آپ وائزرٹ ایک بک میں نے اس میں دیا ہوا ہے اور ایک یہ بھی بک ہے اس میں سی بی پی سریباس تواجی کا یہ بک ہے اور یہ بھی کافی بیشت بک ہے سٹڈی کرنے کے لیے لیکن اور بھی کئی ساری اس کی ایڈیسن ایبلیبل مارکیٹ کے اندر جس میں اور بھی آسان لینگویز میں دیا گیا دیپینڈ کرتا آپ کو کون سا بک سب سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے آپ اسی بک کو لیں یہ جروری نہیں کہ جو آپ کے فرینڈ کو آتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جو آپ کو آتا ہے وہ اس کو سمجھ میں تو آپ دو تین بکوں پڑھیں پھر آپ لیں اس کے نیکسٹ ہے ہمارا انالیٹک ریزنی اس سے کافی زیادہ پرشن پوچھے کر کے پرشنوں کو سمجھائے گیا اور اس میں ٹرک بیسیس پہ کافی پرشن ہے جسے آپ ٹرک سے بہت ہی فارش سولف کر سکتے ہیں اور اگزام میں تو ٹرک آپ کو پتہ یہ بہت ہی جروری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آئی ایس کرن اور یہ کرنٹ افیر ان کا بہت بیش جو کی منتھلی اور ویکلی دونوں کرنٹ افیر آتے ہیں تو آپ کرنٹ افیر جرور پڑھتے رہے ہیں ہر بیگ ہر مہینے کا تاکی کرنٹ افیر آپ کا اپ ڈیٹ ہوتا رہے ہیں اور آج کل جی کے اور کرنٹ افیر بہت ہی زیادہ ہمارے پرشن آتے ہیں تو کرنٹ جی کا کرنٹ افیر بک یوز کریں اور بھی کئی ساری کرنٹ افیر ہیں جو کی آج کل مارکٹ کے اندر آب لیول ہیں جسے آپ جا کر 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 سی ٹو ڈی ہے اس کے بعد درپن ہے یہ بہت ساری کرنٹ افیر ہیں جو کی بیکلی سب تاہیق اور منتھلی سب کسی انسٹیوٹ میں جرور جاتے ہوں سٹیڈی کرنے کے لیے اور کچھ ہشویں نہیں بھی جاتے ہیں تو ان کی تو بات الگ ہے جو جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ہر انسٹیوٹ میں اگر آپ اپنے فرینڈ آپ سپیسلی دیتے ہیں اس کے ساتھ بک پریفیر کرواتے کیونکہ وہ نوٹس ان بکوں سے بنایا رہتا جس بک بہت بیسٹ رہتا اس سے پڑھ کے اور جو آپ پریفیر کرتے وہ سپونسر کی طرف سے کیا رہتا ہے اور تو میں یہی سجیشن کروں کہ دو چار بکیں پڑھیں دیکھیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور اچھا لگتا اسی بک کو آپ کھر دیں سٹیڈی کریں اور پڑھیں تب ہی آپ اس اگزام کو کلیر کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی کچھ بکیں اگر آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہو اور یہ کافی بیسٹ بک ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرنڈ کے ساتھ سیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے اور بھی مجھے نئی نئی آئیڈیا دیں تاکہ میں الگ الگ ویڈیو آپ کے لئے بنا سکوں تو فرنڈز تھانک یو بیری مچ بوچ